اسلام علیکم میں ہوں کرجلین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائر نارو اب کی بار ناظرین بل آخر لاہور عدالت نے دعا کو شہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اب لاہور عدالت نے اجازت کیسے دے دی کیونکہ متعین عمر جو شادی کی ہوتی وہ 18 سال ہوتی ہے اب دعا کی عمر جو ہے وہ 18 سے کم ہے ایون جو اس کے شہر ہیں ان کی عمر بھی 18 سے کم ہے تو لاہور عدالت نے کس بنا پر کن شواہد کے بنا پر یہ اجازت دی ہے اس کے علاوہ اس سارے معاملے پر ہماری میڈیا انڈرسٹی کے جو اداکار ہیں ان کی جانب سے ٹویٹ آ رہی ہیں آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے ناظرین لاہور عدالت نے دعا کو شہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ دعا جو ہے وہ دارال ایمان میں جائے گی یا پھر اپنے پیرنس کے پاس جائے گی لیکن دعا نے جو بیان دیا ہے عدالت میں اس بنا پر عدالت نے کہا کہ اب یہ شہر کے پاس جائے گی دعا کا یہ بیان تھا کہ میں 18 سال کی ہوں اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا لیکن ناظرین صرف یہ چیزیں کافی نہیں ہوتی عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے تو ان کے پاس کوئی ڈاکیمنٹ ہونے چاہیے کوئی شنافتی کارڈ ہونا چاہیے کوئی بے فارم ہونا چاہیے دعا کا جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ 18 سال کی ہے اب کیونکہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ دوسری طرف اپنے شادی کا نکاح نام اس کے والدین دکھا رہے ہیں کہ ہمارے جو شادی ہیں وہ 2005 میں ہوئی تھی تو اس عصاب سے کہیں بھی دعا جو ہے وہ 18 سال کی نہیں ہوتی لیکن ہماری عدالت نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح سے دے دیا ہے تو یہ ایک بات جو ہے وہ غور کرنے والی ہے تو ناظرین شادی کی جو عمر ہوتی ہے ہمارے شریعت میں تو یہ ہے کہ اگر لڑکی یا لڑکا بالک ہو جائے تو شادی کرا دینی شاہیے لیکن پاکستان کے لاؤز میں یہ ہے کہ عمر اٹلیس آپ کی 18 سال ہونی شاہیے اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچے بچیاں ہیں آن لائن گیم کی وجہ سے ان کی دوستی ہوئی اور اس طرح سے انہوں نے بھاگ کے شادی کی اور اس طرح کے دو اور کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے ہر کوئی اس بارے میں ٹوئیٹ کر رہا ہے کہ بچے جو ہیں ان پہ تینی سختی نہیں کرنی چاہیے ان کو اسپیس دینی چاہیے ورنہ اسی طرح بچے باغی ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں تو اٹلیس چیک رکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہیں تانکہ آپ ان کے جو بدلتا ہوا بہیویر ہے اس کو آئیڈنٹیفائی کر سکیں اور انہیں آنے والی جو بڑی مشکلات ہیں ان سے روک سکیں اسی حالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا انڈسٹری کی جانب سے کابیس ساری اداکاروں نے ٹوئیٹ کی ہے اداکارہ نادیا حسین نے دعا زہرہ کے حوالے سے لکھا کہ یہ تو تیہ ہے کہ وہ اٹھارہ سال سے کم عمر ہی ہے اب یا تو وہ برے سلوک کے باعث گھر سے فرار ہوئی یا پھر اسے اغوا کر کے مرضی کے بغیر اس کی زبردستی شادی کرا دی گئی ہے اور ہاں وہ بچی ہے اور بچوں کا برین واش کیا جا سکتا ہے اداکارہ نادیا حسین نے ایک اور ٹوئیٹ میں لکھا کہ دعا زہرہ کو والدین کے پاس واپس لوٹنا چاہیے اس کے علاوہ نادیا حسین نے اس سے قبل دعا زہرہ کے حوالے سے ایک اور ٹوئیٹ میں لکھا تھا کہ اگر وہ چودہ سال کی ہے تو اس کی شادی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اگر وہ اٹھارہ سال ہی ہے تو اسے اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق تو ہے لیکن اس کی قیمت خاندان کو نقصان اور تکلیف پہنچانا نہیں ہونی چاہیے یہاں والدین سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ اسے اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنے پر مجبور کر رہے تھے یا اسے برین واش کر کے سچی محبت ثابت کرنے کے لیے شادی پر مجبور کیا گیا ہے اداکارہ مطیرہ نے اپنی انسٹرگرام اسٹوری میں لکھا کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں بے وکوف لڑکیوں کی گمشودگی کے ان حقیقی واقعات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا انہوں نے گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کو مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ پیاری لڑکیوں اگر کوئی مرد یا لڑکا آپ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو کبھی گھر سے بھاگنے اور اہلے خانوں کو اتنا دکھ پہنچانے کا نہیں کہے گا یہ صرف حوص ہے کہ وہ آپ سے اس طرح شادی کرنے پر راضی ہو رہا ہے عدکارہ ارمینہ خان نے اپنی انسٹرگرام سٹوری میں لکھا کہ ان تمام لوگوں کے لیے چند حقائق پیش خدمت ہیں جو مجھے ٹیک کر رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ دعا زہرہ ایک کمسن بچی ہے اور وہ ابھی چودہ سال کی ہے اور جب تک اٹھارہ سال کی نہیں ہو جاتی اپنے والدین کے زیرے سرپرستی رہے گی پاکستان کے قانون کے مطابق اگر اسے کم عمری کی شادی پر مجبور کیا جاتا ہے تو یہ ریپ اور اگواہ ہوگا جھوٹے حقائق کی بنیاد پر نکاح یا کوٹ میریج نہیں ہو سکتی انہوں نے مزید لکھا کہ مجھے امید ہے کہ اس کیس کی بقاعدہ تحقیقات ہوں گی اور دعا کی معاملت کرنے والے تمام افراد کو گرفتار کر کے سزا سنائی جائے گی انہوں نے لکھا کہ کیا جب تک یہ کیس اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا نام نہاد ماہرین خاموش رہ سکتے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ دعا اپنے والدین کے پاس واپس آ جائے گی عدکارہ منشاہ پاشاہ نے لکھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نابالک لڑکی اپنی مرضی سے کسی سے شادی کر لے یہ اغواہ کرنے بہکانے اور اسمت دری کے زمرے میں آتا ہے عدکارہ یمنہ زیدی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میری سندھ اور پنجاب حکومت سے درخواست ہے کہ دعا زیرہ کے والدین کے ساتھ مکمل تعاون کریں یہ بچی بڑی مشکل میں نظر آ رہی ہے عدکارہ سجل علی نے اس مسئلے کا انوکہ حل تجویز کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کی تربیت پر بھی زور دیا ہے سجل علی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میرا ماننا ہے کہ بچوں کو اچھا برطاو سکھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں والدین کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں والدین کو ہفتہ وار کلاسز ہفتے میں کم سے کم ایک گھنٹہ ملنی چاہیے کہ بچوں اور ان کے مسائل سے کیسے نپٹا جائے ورنہ بچے بلکل باغی ہو جائیں گے ناظرین یہ تو تھا دعا زہرہ کا معاملہ اور یہ معاملہ سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہو رہا ہے کہ ہر کوئی اس بارے میں ٹویٹ کر رہا ہے لیکن اس کی ساتھ ساتھ دو اور کیسیز ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں نمروہ کازمی جو ہے وہ جاتی ہیں جا کے ڈیرہ غازی خان میں کسی شادی کر لیتی ہیں پنجاب کا بہت ریموٹ سا ایریا ہے وہ تو یہاں پہ ایک تشویشناک بات یہ آتی ہے کہ ایک کے بعد کیونکہ یہ ایک کیسیز ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ جو پلس والے ہیں یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو دعا زہرہ والا کیس ہے کیونکہ یہ میڈیا پہ بہت زیادہ ہائلائٹ ہو گیا ہے اس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں کافی سارے سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کر رہے ہیں وائرل ہو گیا اس قسم کے واقعات آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ناظرین اب یہ جو کیس ہے دعا زہرہ والا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائلائٹ ہو گیا ہے ہر کسی کی نظر اس پہ ہے لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھیں ہمارے موشنے میں اس قسم کے بے تہاشا کیسز سامنے آتے ہیں جن میں لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا پھر وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں تو یہ جو کیسز ہیں یہ اتنے زیادہ ریپورٹ نہیں کیا جاتے کیونکہ ایک ہی ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی تو اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے لیکن کیونکہ اب یہ جو دعا زہرہ والا کیس ہے تو کافی سارے لوگ کو ماننے یہ بھی ہے کہ ایک ساتھ تین کیسز اس طرح آئے ہیں کہ آن لائن گیم کی ذریعے لڑکیوں نے دوستیاں کی اور پھر انہوں نے باگ کے شادی کیا تو زیادہ تر لوگ کو یہی ماننا ہے جو کہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ یہ ٹرنڈ چل رہا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو بھیکایا جا رہا ہے شادی کروا کے اس کے بعد ان کو آگے جا کے بیچ دیا جائے گا تو یہ لوگ کا ماننا ہے کہ یہ بہت بہت ریکٹ ہے جس کو روکنے کی ضرورت ہے تو ناظرین آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے کیا اس کا حل ہونا چاہیے پھر آزر ہوں گے نئے موضوع کی ساتھ تبتے کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے باہن